دوستو سپیس کے بارے میں آپ بہت کچھ چانتے ہوں گے لیکن جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شاید ہی آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا سمجھا یا چانا ہو سپیس کے بارے میں ہم سے بہت سے جھوٹ بولے گئے ہیں جنہیں ہم سچ سمجھتے ہیں لیکن میں آج ان سب جھوٹ سے پردہ اٹھاؤں گا نمبر 1 جب آپ رنگڈ والے سیاروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ ہمارے نظام شمسی میں ان میں سے صرف ایک ہی ہے یعنی سیٹرن لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سیٹرن سے ملتے جلتے اور تین سیارے موجود ہیں تو کیا جی ہاں یہ سچ ہے مشتری یورینس اور نیپچون سب کے اپنے اپنے رنگ ہیں زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ وہ بہت پتلے ہیں اور بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے زمین سے نظر نہیں آتے ہمیں ان چھپے ہوئے ہلکوں کے بارے میں تب ہی معلوم ہوا جب انیس سو ستر اور اسی کی دھائیوں میں وائجر ون اور وائجر ٹو ان کے پاس سے گزرے لیکن یہاں اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سائنستان سمجھتے ہیں کہ ساڑھے چار عرب سال پہلے زمین کے وجود میں بھی کسی وقت ہلکیں موجود تھے یہ حیرت انگیز آئیڈیا کہتا ہے کہ جب مریخ جیسا بڑا سیارہ ہمارے نوجوان سیارے سے ٹکرا گیا تو اس نے اردگرد بہت سارے ٹکڑے پھینک دی ہے اس حادثے نے ممکنا طور پر زمین کے گرد ایک مختصر مدد کا ہلکہ بنا دیا لہٰذا آگلی بار جب آپ زہل کے شاندار ہلکوں پر نظر ڈالیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے اپنے سیارے نے بھی کبھی اس طرح کی آسمانی سجاوٹ کشترہ کیا ہے اب چاند کی ڈارکر سائٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں حقیقت میں چاند کا اصل میں کوئی تاریخ پہلو نہیں ہے یعنی ڈارکر سائٹ یہ سورج کی روشنی اپنے کسی دوسرے حصے کی طرح ہر سمت سے حاصل کرتا ہے ہم چاند کا دوسرا رخ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہم سے دور ہوتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چاند اپنے محور پر اسی رفتار سے گھمتا ہے جس رفتار سے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اس خاص کنیکشن کو ٹائیڈل لوکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے چاند ہمیں ہمیشہ ایک ہی جہرہ دکھا رہا ہے اور چاند کا دوسرا رخ چھپا ہوا ہے جو انتہائی خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرتا ہے اور چاند جیسے ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی دوسری سائٹ اس سے بھی انتہائی خوبصورت ہے کیونکہ اس میں وہ بلیک کلر کے پہاڑ نظر نہیں آتا ہے بلیک ہول اپنی پرکشش کش سے سکل کے باوجود بھی ہر چیز کو اپنے اندر نہیں لے جا سکتے بلکہ وہ سنکھ ہول کی طرح کام کرتے ہیں اگر آپ بلیک ہول کے قریب جائیں گے تو آپ ایک عجیب و غریب جذبے کو محسوس کریں گے جسے اسپیکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے اور اس سیطانی ہستی کے وسیح اندیرے میں کھو جائیں گے لیکن اگر آپ کافی دور رہیں گے تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے نمبر فور اگر کوئی بڑا ایسٹرائیڈ زمین کی طرف آ رہا ہے اور اسے سنگین خطرہ لاحق ہے تو اس پر جوہری ہتیار کا استعمال نہ کرنا ہی بہترین اقدام ہے ایسٹرائیڈز کو نشانہ بنانے سے یہ بہت سے چھوٹے ٹکڑوں میں توٹ سکتا ہے اور پھر بھی ہماری طرف بڑھ کر صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے تاہم اب بھی ایک ایسٹرائیڈ کے تصادم کو روکنے کے لیے نیوکلئر ویپنز کا ایک لیکہ موجود ہے یعنی ایسٹرائیڈز کو براہ راست ہماری زمین سے خطرانے کی بجائے ہم اس کے قریب ایک نیوکلئر ڈیوائس کو دھماکے سے اڑا دیں دھماکے سے آنے والی قوت اس ایسٹرائیڈز کو دکیل دے گی جس سے وہ ہمارے سیارے پر نہیں آئے گا بلکہ واپس چلا جائے گا یہ طریقہ زمین کو ایسٹرائیڈز کے تصادم سے بچانے کی امید فرام کرتا ہے خلا میں سفر کرنے سے کوئی بھی مستقل طور پر لمبا نہیں ہو جاتا حالانکہ سچ ہے کہ خلاباز جب خلا میں گئے تو ان کا پانچ سینٹی میٹر تک قد بڑھ گیا تھا ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین کی کشش سکل کی غیر موجود کی ان کی ریڈ کی ہٹی کو تھوڑا سا پھلانے اور ان کے فکروں کو پھیلنے دیتی ہے تاہم انچائی میں یہ اضافہ صرف عارضی ہوتا ہے جیسے ہی خلاباز واپس زمین پر آتے ہیں اور دوبارہ کشش سکل کا تجربہ کرتے ہیں وہ اپنی بغایدہ انچائی پر واپس سلے جاتے ہیں جب آپ رات کو زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں لیکن چاند کا نظارہ اتنا دلچسپ نہیں ہے چاند کا سفر کرنے والے خلابازوں نے بتایا ہے کہ وہاں سے ستاروں کو دیکھنا مشکل ہے اس کی وردہ یہ ہے کہ چاند کی سطح بہت زیادہ روشنے کی اکاسی کرتی ہے اور اس ریفلیکشن کی اور ایسے ستاروں کو دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لہذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری زمین کو بہت پیارا اور نہائیت خوبصورت بنایا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ خلائی سفر سے انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے یعنی عمر بڑھ جاتی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے البرٹ آئنسٹائن کا نظریہ تھا کہ تیز رفتاری سے سفر کرنے والے کے لیے وقت کسی ایسے شخص کے مقابلے میں سست گزرتا ہے جو ساکن کھڑا ہے تاہم عمر کے کسی اہم فرق کا تجربہ کرنے کے لیے آپ کو نقابل یقین حد تک تیز رفتاری سے یعنی روشنے کی رفتار کے قریب قریب سفر کرنا ہوگا خلائی سفر کے لیے ہماری موجودہ ٹکنالوجی کے ساتھ وقت کا فرق اتنا کم ہے کہ اسے شمار کرنے یا کسی انصر کے طور پر غور کرنے کے قابل بھی نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خلا میں رونا ناممکن ہے تو آپ غلط ہیں یہ واقعی ممکن ہے لیکن تجربہ مختلف ہے کیونکہ آپ کے آنسوں کو نیچے کی طرف کھینچنے کے لیے کشش سکل کے بغیر وہ آپ کے چہرے سے نیچے نہیں آئیں گے جیسے کہ وہ زمین پر کرتے ہیں کیونکہ زمین پر تو کشش سکل موجود ہوتی ہے تو ہمارے آنسوں نیچے کی طرف آتے ہیں جبکہ سپیس کے اندر ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اس کے بجائے جب آپ سپیس میں روتے ہیں تو آپ کے آنسوں آپ کی آنکھوں سے چبک جاتے ہیں اور ایک پانی دار بلبلہ سبن جاتا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ روتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھوں کو بھی ڈبا سکتے ہیں لہٰذا اگرچہ خلا میں رونا ممکن ہے لیکن اس سے بچنا ہی بہتر ہے کیونکہ یہ آپ کی بسارت کو بھی روک سکتا ہے مریخ کی دھول کے توفان کافی پریشان کن ہو سکتے ہیں دھول کے ذرات انتہاری بریق ہوتے ہیں اور کہیں بھی گھس سکتے ہیں یہ توفان مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں تاہم وہ ہمارے مریخ پر چھوڑے جانے والے آلات کو کوئی جسمانی نقصان نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ کا ماحول ناقابل یقین حد تک پتلا ہے زمین کے ماحول کا صرف ایک فیصد لہٰذا اگرچہ دھول کے ذرات تقریباً ایک سو پیلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے حرکت کرتے ہیں لیکن ان میں ہوا کی موجودگی کے بغیر اہم نقصان پہنچانے کی قوت نہیں ہے البتہ وہ ہمارے سولر پینلز کو ڈھاب سکتے ہیں اور ہمارے روورز کو پاور سیونگ مور میں داخل کر سکتے ہیں اور یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر انسان مارچ پر موجود ہے تو وہاں پر اس دھول کا سانس نہ ہی لے تو اچھا ہے کیونکہ یہ بھیپڑوں پر طویل مددی سرات معلوم کر سکتا ہے بچوں کا یہ مقبول گانا بدقسمدی سے ایک گمراکن خیال پر مشتمل ہے ستارے اصل میں نہیں چمکتے ہم جس چمکتے ہوئے اثر کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ محض ایک وہم ہے حقیقت میں ستاروں سے خارج ہونا علی روشنی کافی مستحکم ہوتی ہے ستاروں کی ظاہری چمک ہماری فضا میں گیس کے مالیکیولز کی وجہ سے ہوتی ہے یہ مالیکیولز کچھ ستاروں کی روشنی کو ہٹاتے اور بکھیرتے ہیں جس سے چمکتے یا ٹمٹیماتے ستاروں کا بھرم پیدا ہوتا ہے ایسٹرائیڈ بیلٹ کو اکثر فلموں میں خطر ناک زونز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو قریب سے بھری ہوئی تیرتی چٹانوں سے بھری ہوتی ہے خلائی جہازوں کو زندگی یا موت کے حالات میں ان ایسٹرائیڈ کے ذریعے جانا پڑتا ہے تاہم حقیقت بڑی سکرین پر دکھائی جانے والی چیزوں سے بلکل مختلف ہے ہمارے ایسٹرائیڈ بیلٹ میں ایسٹرائیڈ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں حقیقت میں وہ بہت دور ہیں مثال کے طور پر مشتری اور مریخ کے درمیان ایسٹرائیڈ کی پٹی کو سمجھیں یہ ایسٹرائیڈ اپنے قریبی پروسی سے کئی ملین کلومیٹر دور ہیں ایسٹرائیڈ کے درمیان ٹکراؤں کے امکانات انتہائی کام ہیں یعنی ایک عرب ایسٹرائیڈ موجود ہیں ان میں سے بھی صرف ایک ہی ٹکراتا ہے لیازہ اگر آپ نے دی ایمپائر سٹرائیپ ایک جیسی نوویز دیکھی ہیں تو بردار ہو جائیں کیونکہ اس میں سب چھوٹ ہے کوئی ایسٹرائیڈ اتنے قریب نہیں ہوتے ایسے مناظر حقیقت سے بہت دور ہیں یہ تصور کہ گریٹ وال آف چائنہ واحد انسان کی بنائی ہوئے ایسی چیز ہے جو خلا سے نظر آتی ہے یہ بلکل غلط ہے اگرچہ کیمرے اور طاقتور زوم لینز کی مدد سے دیوار کو دیکھنا ممکن ہے لیکن یہ ننگی آنکھ سے تقریباً ناممکن ہے صرف پانچ سے دس میٹر کی چڑائی کے ساتھ یہ دیوار اتنی پتلی ہے کہ خلا سے اس کا مشاہدہ بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا تاہم بہت ساری دوسری انسانی ساختہ اشیاء موجود ہیں جو خلا سے دیکھی جا سکتی ہیں جیسے ڈیم، پل اور احران دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصل قدر سفید ہے پیلا نہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہمیں زیادہ تر پیلا ہی کیوں نظر آتا ہے اس کی وجہ ہے آٹموسفیرک سکیٹرنگ یعنی ہماری زمین کے ماحول میں روشنی کا بکھیرنا آسمان بھی اسی وجہ سے ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے کیونکہ بلو لائٹ ریڈ کی نسبت سیادہ سکیٹر ہوتی ہے اسی سکیٹرنگ کی وجہ سے نیلی روشنی میں معمولی سی کمی آتی ہے جب کبھی ہم سورج کو دیکھیں اور نتیجے کے طور پر ہماری آنکھ اس کا رنگ زرد سمجھتی ہے لہٰذا سورج واقعی سفید ہونے کے باوجود جس طرح ہماری آٹموسفیر سے انٹریکٹ کرتا ہے اس سے وہ یہلویش نظر آتا ہے کیا یہ فیسینیٹنگ نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اپنی پسند کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں دکھائیں اور ہماری چینل لیب لیب کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا امان اللہ